سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش اہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا سے ہم بات کے سلسلہ تھم نہ سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سنتالیس اپراد جام بہاک ہو گئے جبکہ ایک ہزار ساتس سو پینتالیس نئے مریضوں کی تشقیص ہو گئی شہر قائد میں امن شہدہ کی قربانیوں کی مرہون منت ہے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں براؤڈ شیٹ سے جو نکلے گا وہ حضب اختلاف کو اپنی لپیٹ میں لے گا پاکستان مسلم لیگ نون نے براؤڈ شیٹ سکینڈل میں جسٹس ریٹائر عظمت سعید کی تقروری کی مخالفت کر دی پیپس پارٹی بھی نون لیگ کی ہم خیال نکلی حمزہ شہباز نے سپریم کور سے درخواست زمانت واپس لے لی وکیل حمزہ شہباز کہتے ہیں الزام سات ارب کا تھا ریفرنس پرپن کروڑ کا دائر ہوا ریفرنس فائل ہونے کے بعد کیس بہتر ہو گیا ہے سندھ میں تعلیم دارے یکم فروری سے کھلیں گے سعید غنی کہتے ہیں کسی بچے کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا ہمیں غیر معمولی حالات کو مدے نظر رکھ کر غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 محلی کورونا وارث نے مزید سینٹالی زندگیوں کے چراہ گل کر دیے جس کے بعد امواد کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چار ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اکانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو پینٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ باون ہزار ایک سو اٹھاون سن میں دو لاکھ انتالیس ہزار ایک سو چیاسی خیبر پختونخواہ میں چونسٹھ ہزار چھ سو اکیانوے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار چھ سو چیانوے گلگت بلتستان میں چار ہزار آٹھ سو نئے نانوے اسلام آباد میں چالیس ہزار پانچ سو اٹھالیس جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار سات سو تیرہ پن کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچھتر لاکھ ایک سٹھ ہزار نو سو ستتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیس ہزار آٹھ سو انتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ بیاسی ہزار سات سو اکتر مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو باسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سنتالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چار ہو گئی پنجاب میں چار ہزار پانچ سو تیس سن میں تین ہزار آٹھ سو پچپن خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار آٹھ سو تیس اس نام آباد میں چار سو اکسٹھ بلوچستان میں ایک سو بانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو اٹھالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاست اپنی جگہ مگر کراچی کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے معیشیت بہتری کی جانب گامزن ہے عالمی قوت سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے برسرے پیکار ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیاست اپنی جگہ مگر کراچی کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے عالمی قوتیں سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے برسرے پیکار ہیں کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ براڈ شیٹ سے جو نکلے گا ان کو لپیٹ ملے گا پہلے بھی کہا تھا یہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے استیفے دیے گئے نہ ہی سینٹ انتخابات سے باہر ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں جو حشر ان کا ہوا دیکھنے کے قابل تھا جو مرضی کرنے آپ کو اقتدار نہیں ملے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ پنامہ ٹو بننے جا رہا ہے مریم نواز بولنے سے پہلے پڑھ لیا کریں براڈ شیٹ کمیٹی کا چیرمن جسٹس ریٹائٹ شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا قیوم ملک کو لگائیں شیخ عظمت سعید نے والیم ٹین پڑھ رکھا ہے میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے دو تین مہینوں میں براڈ شیٹ پاکستان کا پنامہ ٹو ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ختم نبوت پر نون لیگ ترمیم لائی فضل رحمان نے حمایت کی گولڈن ٹیمپل کا دورہ کرنے والے کیسے مزار قید پر بول سکتے ہیں عمران خان نے جتنا کشمیر کا کیس لڑا کسی اور نے نہیں لڑا اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی اور مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی نے قومی سمبلی میں اس کو ووٹ دیا براڈ شیٹ تحقیقات کا معاملہ مزید گمبیر ہو گیا نون لیگ و پیپس پارٹی نے جسٹس ریٹائٹ شیخ عظمت سعید کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی پرزور مخالفت کر دی مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا براڈ شیٹ تحقیقات کے معاملے پر تناؤ مزید بڑھ گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جسٹس ریٹائٹ اسمت سعید کی تقرری کو مسترد کرتے ہوئے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جرنل نیپ سے تحقیقات پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عمران صاحب حمد کر کے قوم کو صحیح بتائیں کہ آپ کو این آر او چاہیے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جرنل نیپ سے ہی تحقیقات کرانا پراد شیٹ سے بڑا فراد ہے جسٹس ریٹائٹ عظمت صحیح شوقت خانم اسپطال کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں عمران صاحب نے ثابت کر دیا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کے نیچے کوئی بھی شفاق آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی دوسری جانب سینٹ اجلاس میں مسلم لیگ نون نے بروڈ شیٹ معاملے پر ایک بار پھر سینٹ ہول کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا سینٹر جاوید عباسی نے نکتہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بروڈ شیٹ کے معاملے پر میڈیا میں تماشا لگا ہوا ہے خود کہا تھا کہ اس معاملے پر کمیٹی بنائیں کمیٹی آف ہول سے بڑی کوئی کمیٹی نہیں ہو سکتی معاملہ ایسا تھا جس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا حکومت نے وعدہ کر کے کمیٹی کی تشکیل نہیں کی بروڈ شیٹ میں جن کے نام ہیں انہیں کمیٹی میں بلائی جائے حکومت نے اپنی مرضی سے ایک الگ کمیٹی بنا دی ادھر بروڈ شیٹ معاملے پر پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی ہم خیال لکھنی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل مسترد کر دی نیر بخاری کا کہنا ہے کہ بروڈ شیٹ کمیٹی کے سربراہ کی تائیناتی سے حکومت کی بددیانتی سامنے آ چکی جسٹس ریٹائر شیخ عظمت سعید کی تائیناتی کا مقصد تمام علوہ اپوزیشن اور صاحب کا حکومتوں پر گرانا ہے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست زمانت واپس لے لی ہے وکیل حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ کسی کو غیر مینہ مدت تک حراست میں نہیں رکھا جا سکتا مزید جانتا ہے اس ڈپورٹ میں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ سے اپنی دائے درخواست زمانت واپس لے لی ہے جس کے بعد عدالت عظمہ نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی قبل ازی سمات کے دوران جسٹس سردار تارک نے ریمارکس دیئے کہ حمزہ شہباز درخواست واپس لیں گے یا پیر بھی کرنا چاہیں گے ہرڈشپ کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں کیس کیا ہی نہیں گیا جسٹس یہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ جو نکتہ ہائی کورٹ میں نہیں لیا گیا وہ براہرہ سپریم کورٹ میں نہیں لیا جا سکتا احتساب عدالت کی ریپورٹ کے بعد مناسب ہوگا ہائی کورٹ سے رجوع کریں وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ کسی کو غیر معینہ مدت تک حراست میں نہیں رکھا جا سکتا زمانت کے لیے رجوع کیا تو حمزہ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا الزام سات عرب کا تھا ریفرنس ترپن کروڑ کا دائر ہوا ریفرنس فائل ہونے کے بعد کیس بہتر ہو گیا ہے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ کورس کو مزید کم نہیں کر سکتے چاہے امتحانات کو ری شیڈیول کیوں نہ کرنا پڑے یکم فروری سے تمام تعلیمی دارے کھول دیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ کے وزیر تعلیم نے یکم فروری سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتحانات جلبازی میں نہ کرانے پر اس ٹریننگ کمیٹی ارکان میں اتفاق موجود ہے رمہ برس بغیر امتحان بچوں کو کسی بھی صورت پروموٹ نہیں کیا جائے گا کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غانی نے یہ بھی کہا کہ تعلیمی اداروں میں کرونا ٹیسٹنگ کی رفتار بڑھائی جائے گی پہلے سے تیہ ہے ہر جماعت کے پچاس فیصد طلبہ اسکول آئیں گے کورس کو مزید کم نہیں کر سکتے چاہے امتحانات کو ری شیڈیول کیوں نہ کرنا پڑے قبل عظیم وزیر تعلیم سعید غانی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اس ٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیکریٹری تعلیم سیکریٹری کالیجز سندھ اسکول اسوسییشنز کے نمائندے اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں یکم فروری سے پرائمری میڈل اور سیکنڈری کلاسز کھولنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی وزیر تعلیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمیں غیر معمولی حالات کو مد نظرہ کر غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے کرونا کے باعث سب متاثر ہوا شیڈیول کے مطابق آنے میں وقت لگے گا نئے تعلیمی سال کے حوالے سے بھی حالات کو دیکھ کر ہمیں پلان کرنا ہوگا امتحانات کے شیڈیول اور سلیبس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے مزید خبرے پر بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبرے پر بلیٹن کا حصہ ہوں گے